اسلام علیکم دوستو سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے یار میں تمہارے میسیجز نہیں پڑھ پاتا کیونکہ میں بہت بیزی ہوتا ہوں اس لیے میں آپ سے سوری کرتا ہوں ہم آپ کو ہمیشہ میری وجہ سے لیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے میں آپ سے سوری کرتا ہوں سوری 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 آپ کو عجیب نہیں لگتا کہ آپ بار بار ہر سیچویشن میں صرف سوری کوئی استعمال کر رہے ہیں کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے پاس اس سے ہٹ کے کوئی مزیدار سے سنٹینسز ہوں تاکہ آپ سوری سے چھڑکارہ حاصل کریں تو آپ کے پاس سوری ہوتی ہیں تو اگر آپ ہر سیچویشن میں یہ کہیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ عجیب سا ہو جائے گا اور آگے والا آپ سے بیزار ہو جائے گا کہ یار اسے صرف ایک ہی سنٹینس آتا ہے وہ ہے آئی ام سوری جی بالکل تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سوری ملیں تو میں آپ کے لیے اس ویڈیو میں لے کے آیا ہوں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو سیکھیں آپ ان تک میرے ساتھ اس ویڈیو میں رہے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلا سنٹینس ہے اب یہ سنٹینس آپ کب استعمال کرتے ہو آپ جب بھی کوئی باہر جاتے ہو آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو دور سے آپ کو آواز نہیں آتی تو آپ اسے کہتے ہو مجھ آپ کی آواز نہیں آئی آپ نے کیا کہا ہے تو اس سچویشن میں آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہے یہ آپ کب استعمال کرتے ہو آپ سے کچھ غلط ہو گیا یا آپ سے گلاس ٹوٹ گیا آپ سے کوئی نمبر مس ہو گیا آپ کے دوست کو نمبر چاہیے تھا یا کسی کو بھی نمبر چاہیے تھا تو وہ نمبر آپ سے ڈیلیٹ ہو گیا اب آپ سے وہ پہنگے گا یا وہ جو نمبر میں نے آپ کو دیا تھا وہ مجھے دینا آپ کو گئے آئی ایم ٹھاری بلی سوری وہ نمبر تو مجھ سے ڈیلیٹ ہو گیا تو اس سچویشن میں جب آپ سے کوئی بڑا کام ہو جائے تو آپ آئی ایم ٹھاری بلی سوری آپ استعمال کر سکتے ہیں نیچٹ ہمارے پاس ہے آئی ایم آفولی سوری اب آفولی سوری آپ کا بھی استعمال کرو گے جب آپ سے کوئی بہت خراب کام ہو جائے آپ کے دوست کا موبائل یہ کسی کا موبائل اگر چارجنگ پہ لگا ہوا ہے تو آپ سے موبائل گر کے ٹوٹ گیا آپ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے تو اس وقت آپ کا دوست آکے دیکھے گا آپ کہے گا آئی ایم آفولی سوری آپ کا موبائل مجھ سے گر گیا ہے تو آپ سے جب کوئی بڑا کام کوئی خراب سا کام ہو جائے نا تو آپ نے اس سنٹنس کو استعمال کرنا ہے آئی ایم آفولی سوری اوکی نیچٹ ہمارے پاس ہے ایکسکیوز می پلیز اب دیئر سٹوڈینٹس آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ سر یہ تو ہم ویسے ہی استعمال کرتے ہیں ایکسکیوز می ایکسکیوز می تو یہاں پر سوری میں اس کو لے کے آنے کا کیا فائدہ ہے دوستو اس کا فائدہ ہے وہ فائدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یک دم سے آپ کو کوئی کال آ جائے انپورٹنٹ کال تو آپ اٹھ کے جانے سے پہلے آپ کون سا سنٹینٹس استعمال کرتے ہو آپ یہ کہتے ہو ایکسکیوز می پلیز تو جب آپ کسی کو چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہو کوئی انپورٹنٹ میٹنگ چل رہی ہے کوئی ڈسکیوز می چل رہی ہے تو اس سچویشن میں آپ استعمال کروگے ایکسکیوز می پلیز تو آپ سوری ہی کر رہے ہو سمجھ آگئے آپ I hope کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اوکی نیچ ہمارے پاس ہے I didn't mean that میرا یہ مطلب نہیں تھا آپ اس کا کیا معنی ہے کہ آپ سوری کرنے جا رہے ہیں اور آپ I didn't mean that استعمال کر رہے ہیں جی بالکل آپ کوئی بھی بات کسی کو غلط بول دیتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اسے بورا لگ گیا اب آپ اس کو کہو گے یار I didn't mean that مطلب کیا ہے کہ آپ اس بندے سے سوری کر رہے ہو کہ جو آپ نے اسے کہا وہ اسے بورا لگ گیا تو آپ سوری کر رہے ہو یہ بول کے I didn't mean that مطلب آپ سوری کر رہے ہو کہ آپ کو بھورا لگ گیا ٹھیک ہے نیچس ہمارے پاس ہے It's my mistake آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو my mistake یہ تھوڑا سا informal ہے لیکن آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں This one can be used with your friends okay my mistake well آپ یہ suppose کریں کہ آپ کے دوست نے کہیں جانا تھا باہر like اس نے لاہور جانا تھا تو آپ کی وجہ سے اگر اس کی بس miss ہو گئی ہے یا اس کا time ختم ہو گیا ہے تو that means کہ آپ کی وجہ سے وہ غلط کام ہوا ہے تو آپ اسے کہیں گے It's my mistake یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کوئی discussion وغیرہ چل رہی ہے کوئی meeting چل رہی ہے کمرے میں تو یک دم سے آپ کمرے میں آ جاتے ہو آپ کو oops It's my mistake تو اس situation میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو تو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ ہر sentence کو ایک ہی situation میں استعمال نہیں کرو گے آپ کے پاس different situations ہوتی ہیں ان situation میں آپ ان sentences کو استعمال کرو گے ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہے It was careless of me یہ میری کتاہی کی وجہ سے ہوا ہے اب کتاہی کس طرح کی ہو سکتی ہے آپ کے دوست نے دبائی کے لیے move کہنا تھا تو اس کی flight کا time تھا 8 بجے اب ہوا یہ ہے کہ آپ اپنے دوست کو کہیں لے کے چلے جاتے ہو اسے بتاتے ہی نہیں ہو تو آپ کی وجہ سے اس کی flight میس ہو گئی تو وہ کہے گا It was careless of me تو مطلب آپ اسے سوری کر رہے ہو کہ میری کتاہی کی وجہ سے ہوا ہے یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ کوئی party وغیرہ arrange کرنی تھی تو آپ لیٹ ہو گئے ان کی پارٹی نہ ہو سکی تو آپ کیا کہیں گے It was careless of me کہ میری غلطی ہے I am really sorry اکی next ہمارے پاس ہے جی I am responsible for that میں اس کا ذمہ دار ہوں اب آپ ذمہ دار کیسے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ نے صبح سویرے اٹھ کے آپ نے اپنے آفیس جانا تھا آفیس جب آپ نے جانا تھا تو آپ نے ٹائم پہ وہاں پہ جانا تھا آپ کے دوست کی وجہ سے آپ کو لیٹ ہو گئی تو لیٹ ہوئی ہے آپ کے دوست کی وجہ سے تو تو آپ کا دوست آپ کو کہہ سکتا ہے I am responsible for that مطلب وہ آپ سے سوری کر رہے ہیں تو اس طرح بھی آپ سوری کر سکتے ہیں next ہمارے پاس ہے I did that یہ میں نے کیا ہے اب آپ سوچ رہوں گے I did that ویسے ہی sentences میں استعمال کرتے ہیں daily conversation میں تو یہاں پر اس کو لے کے آنے کہ کیا مقصد ہے بالکل مقصد ہے آپ classroom کے اندر بیٹھے ہوئے teacher آپ کو پڑھاتے ہوئے کچھ پوچھ لیں بیٹا یہ جو ball pen ہے یا یہ جو کاغذ ہے کس نے پھینک ہے تو آپ اٹھ کے کہیں گے I did that مطلب کیا ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے you have done a mistake and now you want to say sorry تو آپ یہ بول کے آپ sorry بھی کر سکتے ہیں کہ I did that put it out of your mind I am sorry اب یہ phrase بھی آپ استعمال کر سکتے ہو جب آپ کسی سے sorry کرنا چاہتے ہیں یہ phrase آپ کب استعمال کروگے مثلا یہ ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اب جھگڑا ہونے کی بعد آپ اس کے پاس جاتے ہو آپ اسے کہتے ہو put it off your mind I am sorry پہلے آپ کو realize نہیں ہوا لیکن اب آپ کو realize ہوا تو آپ جا کر اسے بات کروگے اسے کہو گے put it out of your mind I am sorry تو اس سیچویشن میں آپ I am sorry کو استعمال کر سکتے ہیں اوکے سو دوستو نیکس ہے جی sorry I was negligent میں معافی مانگتا ہوں یہ میری غفلت کی وجہ سے ہوا ہے آپ کو لگے کہ آپ کی غفلت یا کتاہی کی وجہ سے کچھ غلط ہو گیا ہے آگے والے کا نقصان ہو گیا ہے تو آپ اس سے sorry کرنے کے لیے یہ phrase استعمال کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھے گا ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی sorry کو accept بھی کرے لیکن آپ نے اس طرح کی سیچویشن ہی کریئٹ نہیں کرنی کہ آپ کو بار بار sorry کرنا پڑے چلیں تو آپ یہ phrase استعمال کر سکتے ہیں I was negligent نیکسٹ ہمارے پاس ہے I regret مطلب آپ نے کوئی غلط کام کر دیا تو آپ کو پشتاوا ہو رہا ہے آپ کو دکھ ہو رہا ہے کہ مجھے اس کو hurt نہیں کہنا چاہیے تھا I am really extremely sorry یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ I am really really feeling bad to hurt him تو جب آپ کو کسی کام کا پشتاوا ہو رہا ہو تو آپ یہ اگر آپ کو کسی چیز کا پشتاوا ہو رہا ہو تو آپ یہ استعمال کر کے I regret آپ اپنی story کو express کر سکتے ہیں اوکے نیکس ریڈی it's my fault یہ بالکل ہی سیمپل ہے ڈائریکٹلی آپ کسی کو کہہ دیں it's my fault یہ میری غلطی ہے تو آپ کو اور کوئی بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو بالکل سیمپل سا طریقہ ہے I made an error نیکس ہمارے پاس ہے جی I made an error میں نے غلطی کی ہے جب آپ اپنی غلطی کو تسلیم کر رہے ہو کہ کوئی بھی اگر غلط کام ہوا ہے تو وہ آپ سے ہوا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو بتا کے کہ I made an error میں نے غلطی کی ہے آپ اپنی غلطی تسلیم کر کے آگے والے سے sorry کر رہے ہو ورنہ آپ کو تو پتا ہے کوئی بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا تو اگر کوئی آپ کے پاس آکے غلطی تسلیم کر رہا ہے that means he wants sorry اوکے نیکس ہمارے پاس ہے sorry I was not paying attention دوستو یہ والا فریز آپ اس وقت استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کو پتا چلے کہ آپ سے کچھ important چیز میس ہو گئی ہے مطلب آپ سے کہا گیا کہ آپ نے یہاں پر توجہ رکھنی ہے ٹھیک ہے کوئی چیز میس نہیں ہونی چاہیے تو آپ کی attention کہیں اور چلی گئی ٹھیک ہے نا تو کیا ہوگا تو اس وقت اگر آپ نے کوئی غلط کام کر دی گئے آپ کی attention کی وجہ سے تو آپ یہ فریز استعمال کریں گے sorry I was paying I was not paying attention that means you want to say sorry جو بھی غلط کام ہو گیا اس کے لیے آپ sorry کر رہے ہیں نیکس ہمارے پاس ہے my bad دوستو یہ تھوڑا سا informal ہے میں آپ کو یہ سجیشن نہیں کروں گا کہ آپ اسے formal way میں استعمال کریں اپنے boss کے ساتھ teacher کے ساتھ کسی بھی formal field میں آپ اسے استعمال نہیں کریں گے آپ جب بھی استعمال کریں گے آپ صرف اپنے friends کے ساتھ استعمال کریں گے کچھ غلط ہو جائے آپ کو لگا کہ آپ نے دوست کے ساتھ کچھ غلط کر دیا دوستوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے oops my bad مطلب الزام لگ رہے کسی اور پر لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس غلط کام کو کیا ہے تو آپ جا کر سیدھا بول دوگے بھائی I am to blame for this مطلب کیا ہے کہ اس غلط کام کے لیے آپ مجھے ہی قصور ہوا ٹھہراؤ اور میرا ہی قصور ہے تو indirectly آپ ان سے جا کے یہ فریز بول کے آپ سوری کر رہے ہوتے ہو تو اس سیچویشن میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں اوکی سو دوستو ایک ایک ایمپورڈن چیز آپ کو بتاؤں گا ان فریز کو استعمال کر کے نہ صرف آپ کی کنورسیشن امپروو ہوگی بلکہ آپ کی انڈیسٹیننگ بھی امپروو ہوگی اور آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ آپ نے ہر ایک سیچویشن میں آپ نے ایک فریز کو استعمال کر نہ یہ کہ ہر ایک سیچویشن میں آپ صرف کو استعمال کرو تو آج کا ہمارا لاس فریز ہے ای میری غلطی تھی آپ کو لگا کہ کچھ غلط کام ہوا ہے یا کچھ بھی ایسا ہوا ہے جو میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے گھر میں لائٹ چلی گئی یا گھر میں سب ڈراما دیکھ رہے تھے تو اچانک سے سیگنل چلے گئے تو ہمیں بولنگے مطلب میری غلطی تھی کہ میں اس کے ساتھ کچھ کھلواڑ کی ہے کچھ اس کے ساتھ پنگا لیا تو جس کی وجہ سے یہ خراب ہو گیا تو اس وقت آپ یہ فریز استعمال کر سکتے ہیں I was mistaken دوستو اسی کے ساتھ ہی آج ہمارا لیکچر ہوتا ہے اور امید ہے کہ آپ نے اس لیکچر کو انجوائے کیا ہوگا آج کے ان کو ویریس سیچویشن میں استعمال کرنا I hope کہ آپ کی spoken انگلیش بہت زیادہ بہتر ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا تاکہ آپ کو اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں جنہیں یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے I will see you in the next